انسان تب بے سکون ہوتا ہے جب وہ ان معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے لگتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی دسترز میں ہیں جب تمہارا دل ہی یقین سے خالی ہوگا تو آنکھیں کیسے اللہ کو دیکھ پائیں گے جب تمہیں اپنی دعاوں پہ ہی توقع نہیں ہوگا تو پھر تم عجر کے حقدار ٹھائرائے جاؤگے موجزے تمہارے اندر ہوتے ہیں موجزے تمہارے دل کے راستے سے تم تک پہنچتے ہیں تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل دے تو تمہیں اس منظر کو بدلنا ہوگا جو تمہاری آنکھوں کے اس پار ہے اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا تو اگر اللہ کو تم پہ اتنا اعتبار ہے کہ تم اس آزمائش سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ یقین کیوں نہیں کہ تمہارا اللہ تمہیں اس آزمائش سے گزارنے کی طاقت رکھتا ہے جب اسے یہ مان ہے کہ تم بار بار اس سے مانگو گے تو پھر تمہیں یہ مان کیوں نہیں کہ وہ قبول کرے گا جیسے دواء تب اثر کرتی ہے جب تم اسے پابندی سے لیتے ہو ویسے ہی دعائیں بھی تب اثر کرتی ہیں جب تم انہیں مسلسل مانگتے ہو جیسے دواء آہستہ آہستہ تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلتی ہے ویسے ہی دعائیں بھی آہستہ آہستہ تمہیں شفایاب کرتی ہیں بس یقین رکھو کیونکہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بہتری کی جانب پھیڑ دیتا ہے صبر تمہیں توڑ دے گا تمہاری روح کو جن چھوڑ دے گا تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہی تمہاری کہانی کا اختتام ہے لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا آزمائشیں تمہیں گیو اپ کرنے کی ہر ممکن وجہ دیں گی لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لئے آگے بڑھنا ہے تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبانے کا وعدہ کیا ہے تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے کیونکہ موجزے توقل کرنے والے دل کے لئے ہوتے ہیں صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے اللہ دعاوں کے انتظار کی ذریعہ آزماتا ہے وہ قبولیت میں دیر کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہا ہے اور جب وہ تمہاری دعاوں کو آزماتا ہے تو وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دوہراتے ہوئے اکتاتا ہے تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو شاید تمہاری دعائیں موجزوں کے قریب ہوں شاید اب تمہارے سلے کا وقت ہو تب ہی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو شاید یہی آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھو دیا تھا اللہ نے قرآن میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے یعنی اگر اسے کچھ نہ ملے تب ہی وہ شکوا کرتا ہے اور اگر اسے سب کچھ مل جائے تب ہی وہ اس کی قدر نہیں کرتا ہم بہت بدنصیب لوگ ہیں ہم خوش ہونے کے لئے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں اور اس دوران ہم خوشیوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے لمحے گوا دیتے ہیں ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا کتنا مشکل ہے یہ کام کہ آپ کو وہ نعمتیں نہیں نظر آتے ہیں جو اللہ نے آپ کو آپ کے اوقات سے زیادہ دے رکھی ہیں پتہ ہے نعمتیں پانا براہ آسان ہوتا ہے لیکن ان نعمتوں کو سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل تو آپ اپنے ان نعمتوں کو سنبھال لیں آپ شکر کی عادت ڈال لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے تو اس کا ہر معاملہ اس کے لئے بھلائی کا ہے اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کے لئے میسر نہیں اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے اچھا ہوتا ہے اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی رضا کے لئے صبر کرتا ہے کیونکہ یہ بھی اس کے لئے بھلائی ہوتی ہے اللہ اپنے بندے کے لئے کبھی بھی برا نہیں سوچتا اس لئے ہر حال میں شکر کرنا سیکھیں کیونکہ ہمیں جتنا بھی ملتا ہے ہمیشہ اپنے عمال سے بھرکری ملتا ہے پھر روٹی کا ٹکرا ہو یا پانی کا ایک قطرہ جب آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں تب آپ کو خود محسوس ہوگا کہ وہ روٹی کا ٹکرا بڑا کھیت بن گیا ہے اور پانی کا قطرہ بھی اب قطرہ نہیں رہا سمندر بن گیا ہے موجزے گنہگاروں کے لئے بھی ہوتے ہیں وہ جن کے گناہوں کی بیچینی انہیں سجدوں تک لے آتی ہے غلطیاں تو سب کرتے ہیں لیکن جن پہ اللہ نے اپنا رحم کرنا ہوتا ہے اللہ انہیں ان کی غلطی پہ عرار نہیں رہنے دیتا وہ انہیں راستہ دکھاتا ہے توبہ کا راستہ اور پھر جب وہ اس راستے کی جانب لوٹ آتے ہیں تو اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا ہے جو معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی رسوہ نہیں ہونے دیتا نہ ان کی چاہہ میں اور نہ اپنی چاہہ میں تمہاری طرف اور تمہاری بیچینی کا تمہیں جائے نماز تک لے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے اس نے سن لیا ہے تمہیں توبہ ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے جو تمہاری دعاوں کو اللہ تک پہنچنے سے رکے ہوئے ہوتی ہے دیر کبھی بھی نہیں ہوتی اللہ کو تو ہر پل تمہارا انتظار رہتا ہے اور یاد رکھو اللہ ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جو کتنا ہی کیوں نہ بھٹک جائیں لیکن اللہ کے در کا راستہ کبھی نہیں بھولتے جو تھا کھار کر ہی سہی لیکن واپس لوٹ آتے ہیں کیونکہ اللہ تو سب کا برابر کا ہی ہوتا ہے جلد ہی وہ دین آئے گا جب تمہاری ساری دعاوں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھارا کر دیا جائے گا اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ انہیں تو میں بھول چکا تھا اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا اللہ تو رہتا ہی وہاں ہے جہاں تمہاری دعائیں رہتی ہیں پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے درب کر اللہ سے کچھ مانگا ہو اور اس نے سنا نہ ہو یہ صبر کے بدلے کون کا موجزہ ہوا تو تمہاری ان دعاؤں کا صلح خود اللہ ہوا تو ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا اللہ تمہاری بہتری کے لئے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے باتوں کو تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شہ کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی اور دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھو دعائیں قبول ہو گئیں کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے اور موجزے اللہ کی رضا ہو جانے سے ہی تو ہوتے ہیں یہ دیر تو بس تمہاری دعاؤں کا امتحان ہوتی ہے پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں اور کہانیاں ایک ان سے پلٹ جاتی ہیں اور یاد رکھنا دعاؤں سے فوراں موجزے نہیں ہو جاتے دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لئے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں نہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی جہاں تمہاری یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا انسان کا دل دکھانے والا اللہ کی محبت کبھی محسوس نہیں کر سکتا اللہ نے کہایا کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری مانپسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی قرآن گواہ ہے جس کے موجزوں کا تم اس رب کے کن سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو اللہ دینے میں کمی نہیں کرتا تم گننے میں غلطی کر دیتے ہو بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کن کہہ دے گا دل ان دعاوں سے کبھی نہیں دھکتا جو اللہ کو پسند ہوتی ہیں اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری وہ جانتا ہے سبر بڑے حوصلے کی باتیں ہیں اس لیے وہ دعا میں تمہارا دل تب ہی لگاتا ہے جب قبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے